اسلام علیکم امید آپ خیرے سنگے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک آمرس جو انڈسٹری ہے وہ کافی زیادہ گروہ کر رہی ہے اور سب لوگ ایک آمرس پہ آن لائن آ رہے ہیں آپ کو بھی آنا چاہیے اور اس کے آنے سے پہلے کافی سارے لوگوں کے کچھ سوال ہوتے ہیں کچھ چیزوں کا ان کو نالج چاہیے ہوتا ہے تو ایک آمرس میں تین قسم کی چیزیں پاکستان میں ابھی چل رہی ہیں تینوں میں ہم آپ کو کمپیریسن کر کے بتائیں گے کون سی چیز آپ کے لیے بیسٹ ہے اور کون سی آپ کے لی ہیں اپنی فیکٹری ہے آپ کی یا آپ امپورٹر ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ یہ بینیفیٹ ملتا ہے مارکٹ پلیس سے مارکٹ پلیس کیونکہ آلڑی ڈیزائن ہوتی ہے اس پہ کوڈنگ آپ کو نہیں چاہیے آپ کو کوئی پیمٹ گیٹوے وغیرہ نہیں چاہیے ڈاکومنٹیشن نہیں چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انونٹری وغیرہ ویب سیٹ کی ڈیزائننگ گیسی ہو اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے یہ بہت زیادہ نالج چاہیے ہوتا ہے اس کو رن کرنے کے لیے تو اس کے لیے بیسٹ آپشن ہی کی ہے کہ آپ بجائے کے ان چیزوں میں پڑھیں آپ مارکٹ پلیس جوائن کریں اور جو مینیفیکچر ہیں اور امپورٹر ہیں ان کے لیے پاکستان کی سب سے بہترین جو ویب سائیڈ ہے مارکٹ پلیس ہے پاکستانیہولسلڈاٹ کم کو آپ جوائن کریں اپنا فری آن لین سٹور بنائیں کوئی آپ کو پیمٹ نہیں چاہیے نہ آپ کو کوئی ایسیو کا بجٹ چاہیے نہ مارکٹنگ بجٹ چاہیے ٹھیک ہے بہت سپی� اس منٹ میں اپنا جو سٹور ہے مکمل بنا سکتے ہیں پیمٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی اور آپ نے پروڈک لسٹ کرنی ہے اور آپ کو آڈر آنا شروع ہو جائیں گے تو مارکٹ پلیس جو ہے وہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ وہ جوائن کریں آپ کو اگر ویب سیڈ بنانے کا نالج نہیں ہے خود جو باہر سے ویب سیڈ بنانے کا کام ہے اس میں ایک آمرس جو ہے وہ نہ کام ہے کیونکہ ایک آمرس کے اوپر بہت زیادہ بار بار چیزیں چینج کرنا ہوتے ہیں بار بار کوئی نہ کوئی ایرر جو پر کوئی ایشو کسی سائٹ پر تو اگر آپ کے پاس ویب سیڈ بنانے کا ذاتی تجربہ نہیں ہے تو وہ آپ اپنی ویب سیڈ نہ بنوائیں کیونکہ دویلپر آپ کو ایک بار بنا دے گا permits اگر ہاں ہی ساتھ کا صرف کامپنی کی ڈینٹی کے لیے آپ نے ویب سیڈ بنانی ہے تو وہ آپ بنوائے لینکن اگر آپ کہیں کہ آن لائن اپنی ویب سیڈ بنا کرنا وہ اگر آپ ویب سیڈ بنانیا تو وہ آپ بلکل بھی نہ کریں کیونکہ آپ نے اپنا ٹائمز آیا کرنا ہے تو وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں اس میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن میں آپ کو ہم کریں گے کہ آپ مارکٹ پلیس جو ہے اس پہ اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنا جو مرچنٹ اکاؤنٹ ہے وینڈر اکاؤنٹ وہ بنائیں اپنی پروڈکٹ اپلوڈ کریں اپنا بینک اکاؤنٹ کے ڈیٹیل دیں جو آپ کی پروڈکٹ سیل ہوگی وہ آپ کے اس کی پیمٹ جو آپ کے اکاؤنٹ میں گھر بیٹھے آپ کو کسی جگہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے بیسٹ کرتے ہیں تو فیس بک پیج کچھ لوگ کافی زیادہ اس کو نہ ریکومنٹ کرتے ہیں فیس بک پیج جو ہے وہ دو ہزار بیس سے پہلے فیس بک پیج اچھی چیز تھی زبردست تھا لیکن ابھی جو فیس بک ہے فیس بک والوں نے ہزار چیز بات ہے دو ہزار بیس کے بعد ایک کامریس میں تیزی آئی ہے جب سے کروڈا آئے تو فیس بک نے بھی یوٹیوب نے بھی اور گوگل نے بھی اپنی ان کی جو ویزیبلٹی ہے جو بیک ان کی کوڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے اس کی جو پولیسی ہے وہ چینج کر دیا آئی پینوں نے جو ہے وہ آئی امپریشن بیس کر دیا اس کا پروگرام اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کوئی بھی فیس بک پیج چیز سرچ کرتے ہیں اگر دو ہزار بیس سے پہلے آپ سرچ کرتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ فیس بک پیج پہ کوئی بھی چیز سرچ کرتے تھے تو اگر وہ چیز یا وہ کومنٹ یا وہ ورڈ کسی کومنٹ میں بھی لکھے ہوتے تھے کسی پوسٹ کے تو تب بھی وہ آپ کو نظر آ جاتے تھے لیکن ابھی جو ہے انہوں نے اس کی ویزیبلٹی چینج کر دی ہے کیونکہ جو لوگ سرچ کریں گے تو ان کو وہ چیز جو ہے وہ اس کی ویزیبلٹی محدود کر دی ہے ان کو اپنا ایڈ کھانا چاہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ ان کو پیڑ ایڈ دیتی ہیں اور ظاہرشی بات ہے وہ ساری ان کا اپنا بھی ایک سلسلہ ہے تو اس وجہ سے ویزیبلٹی انہوں نے کم کی ہے تو جو لوگ فیس بک پیج یوز کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ فیس بک پیج کی جو سیل ہے اپروکشی میٹلی ایٹی پرشنٹ جو ہے وہ گیر گئی ہے دو ہزار بیس کے بعد ایٹی پرشنٹ رہ گئی ہے وہ بھی اگر گروپ وغیرہ میں آپ شیئر کرتے ہیں تب جا گئے ہیں ایٹی پرشنٹ جو ہے وہ سیل کم ہوئی ہے فیس بک پیجز کی تو اس وجہ سے اور دوسرا بھی بھی وہ آپ کا ڈلیٹ کر دیتے ہیں نیکس چیز آزتی ہے ایک ایٹی پورش شیئر میں آپ کو ڈومین چاہیے ہاستنگ چاہیے ہاستنگ چاہیے آپ کو جس نے آپ کو ویب شیئر بنا کے دینے اگر آپ کا اپنا نالج ہے آپ ویب شیئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ویب شیئر بنانے کے بعد پھر آپ ایسیو کرتے ہیں اپنا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کرتے ہیں پیڈ کرا چلاتے ہیں مین کے ایک ویب شیٹ کو گوگل میڈکس کرنا تو یہ چیزوں پہ آپ کو انڈکس کرنے میں اور ان چیزوں میں تقریباً آپ کو چھ ماہ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ اگر ایڈور ٹائیسمنٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ایڈروائز ای کامرس میں اتنا زیادہ کمپیٹیشن ہے کہ کوئی نیو ویب شیٹ آکے رہیں کریں نہیں سکتے کسی ورڈ کے اوپر اور یہ چیزیں ہیں تب اگر آپ خود ویب سیٹ کے ڈیزائنیاں رہیں اور اگر اپنے باہر سے بنوانی ہے کسی ڈیزائنر سے بنانے یہ تو پھر یہ ٹوٹلی بالکل آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہونا ہے اور اسی طرح بے شمار جو لوگ ہیں وہ اپنا ٹائم ٹائم سے کر چکے ہیں ایک صرف ایڈنٹی کی حد تک آپ ویب شیٹ بنانا چاہتے ہیں کہ جو اگر آپ کا کوئی یوزر ہے وہ آپ کی پروفائل وغیرہ دیکھنا چاہتا ہے یا ویسے آپ کی جو پروڈکٹ آئیٹم ہیں اس حد تک وہ ویب سائٹ ٹھیک ہے اگر آپ کہیں کہ ای کامرس آپ گوگل کے تھوڈ جو پروڈکٹ ہے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب شیٹ بنا کے تو وہ آج کی ڈیٹ میں دو ہزار اکیس میں یہ ناممکن ہے اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ نالج چاہیے آپ کو کوڈنگ بھی سیکھنا ہوگی آپ کو ہوسٹنگ جو سرور ہے اس کا بھی نالج چاہیے آپ کو پیمٹ گیٹوے انٹیگریشن کا بھی نالج چاہیے گوگل کی انڈیکسنگ کا بھی نالج چاہیے جو آپ پروڈکٹ پوسٹ کر انڈیکس ہونی چاہیے پیڈ مارکیٹنگ جو ہے سوچل میڈیا مارکیٹنگ ہے گوگل ایڈز ہے یوٹیوب ہے اس کی بھی آپ کو نالج چاہیے ہے پھر بار بار اس میں کوئی بگ آ جاتے ہیں کوڈنگ ایشو آ جاتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو کوئی بیک اینڈ پر سپورٹ بھی نہیں ہے جو آپ کو بتانے والا ہو اور یہ چیزی ہو تو اس وجہ سے زیادہ سب سے بیسٹ آپشن ہے چلتے چلا یہ ویب سائٹ بیچ منٹ میں آپ اپنا سٹور بنائیں ٹھیک ہے پیمٹ کا اپنا بینک کاؤنڈ نمبر دیں پروڈکٹ اپنی اپلوڈ کریں ٹھیک ہے اور سیل کرنا شروع کریں اس پہ اگر آپ زیادہ سیادہ مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی فیس بوک کے اوپر پیڈ آئڈ چلا سکتے ہیں آپ کسی بھی بندوں کو اپنا سٹور کا لنک بتا سکتے ہیں تو ان سب سے بیسٹ جو چیز ہے وہ پاکستانی ہولسلہ ڈاٹ کم آپ یہ ویب سائٹ آہ مارکٹ پلیس ہے اس کے اوپر اپنا سفیڈ ہی سٹور بنائیں ٹھیک ہے سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے سیکنڈ جو ہے آپ کے پاس اگر کوڈنگ کا نالج نہیں ہے بالکل بھی تو پھر آپ ٹرانسفر گئی ہے کیونکہ یہ فیس بوک کے اوپر بھی فری آئیڈ چلتے ہیں گوگل اینڈیکسنگ بھی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے پیمٹ بھی آٹومیٹک ہے اور اس کے علاوہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمٹ بھی خود بخود ہی آ جائے گی تو یہ زیادہ بیسٹ اگر آپ کو کوڈنگ آتا ہے تو آپ پہ ای کامورس کی ویب سائٹ بنائیں اپنی کمپنی کی ایڈنٹیٹی کے لیے بالکل ویب سائٹ بنائیں لیکن جو رینکنگ ہے اگر آپ کمپیٹیشن میں اگر آپ کی بات کریں تو وہ آج کل کی ڈیٹ میں بہت مشکل کمپیٹیشن ہے پراپر پھر آپ کو سٹاف آئیر کرنا پڑے گا جو زارشی بہت ہے ڈیوٹی ٹائم میں پراپر اس کو کام کرے اس کی ایڈورٹائزمنٹ چلائے تو یہ آپ کو بیسیکل ان تینوں چیزوں میں بریف کرنا تھا آج کی ڈیٹ میں اور آپ کی جو بھی پروڈکٹ ہے آپ میریفیکچر ہیں ہول سیلر ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ مارکیٹر ہیں تو آپ پاکستانی ہول سیلر ڈاٹ کم کو جوائن کریں مارکیٹر کے لیے بھی جابز ہیں پاکستان کے ہر شہر میں ہول سیلر کے لیے بھی پراپر سیٹ اپ ہیں ان کو بھی لون بغیرہ ملتا ہے تقریباً پانچ لاکھ روپے تاک کا لون ہے میریفیکچر کو جو ہے وہ لو کاؤس میں اس کو ساری سپورٹس ملتا ہے اس کو آٹو پیمٹ سسٹم ہے پیچیس بینک ہیں کسی جگہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں اپنی فیکٹری میں چیزیں اپریٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ویڈیو رہی ہوگی اس کو شیئر کریں سب دوستوں کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ